بارش ہو رہی ہے اور یہ ایک رینبو والی چھتری کے ساتھ کوئی انکل جا رہے ہیں کہیں پر اس سائیڈ پر کوئی شاپس ہیں تو شاید گھر گئی تھے اور یہ انکل جا رہے ہیں گھر کو اور ان کی چھتری کا قدر بہت پیارا لگ رہا ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ یہاں سے گزریں مگر وہ درختوں میں چلے گئے ہیں اگر روڈ کراس کرتے ہوئے وہ ہمیں دیکھیں تو اچھی بات ہے جی بالکل وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی رنگ برنگی چھتری کے کلر بہت اچھا لگ رہا تھا تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گہرے بادل چھائیں ہوئے ہیں اور چھوڑے سے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ دیکھ رہا ہے اور اس سائد پہ شاید بارش نہیں ہو رہی تو ہریک اسی دوب کی ایک سٹریک بھی نظر آ رہی ہے بادلوں میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درست جو کی گیلہ ہو چکا ہے یہاں سے نیچے چلتے ہیں اور آپ کو دیکھا دیں یہاں پہ ہمارے سر طرف تل یہاں پہ کسی نے کچھرا گرا دیا ہے تو مجھے بالکل اچھا نہیں رکھ رہا یہ کسی نے گرینری ہماری خراب کر دیا یہاں پہ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جلد ہی میں ایک کام کروں گی اور وہ کام یہ ہے کہ میں یہ والا پودا جہاں سے توڑنے جاؤں گی اور جلد یہ آپ کو پودا یہ میرے گھر پہ دیکھے گا اور اس کے دعوے میں آپ کو دیکھاتی ہوں اور یہ ہے ٹیماتر کا پودا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس پہ ایک عدد سونڈی تھی وہ خراب ہو گیا ہے اس کی کے بعد میں نے تھوڑا سے اور ٹیماتر کے یہاں پہ بیج آ رہے تھے اور یہاں پہ نئے والے اگرے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کچھ کچھرا پودے ہیں یا کوئی ٹیلائیبل کوئی پودا ہے جو ہمارے کام کا ہے مجھے نہیں پتا اس لیے بھی میں نے ان کو کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یہ پودا یہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سے پودے ہیں مجھے یاد ہے اس میں میں نے لیمو کے بیج گرائے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اور یہ والا اور یہ والا لیمو کا پودا ہے اور یہ شاید کسی اور کا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا پودا ہے کیونکہ سیند ایسا پودا ایک بڑا کافی بڑا ہوئی ہوا یہاں پہ موجود ہے اب یہ بڑا ہوگا تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ کیسا ہے دنیا بلکل نہیں اچھا والا ہوگا یہ میں صرف چند وہ میں نے ڈالے تھے کہ یہ اکتے ہیں یا نہیں تو میں ان کو دوبارہ کروں گی اور یہ مجھے نہیں پتا یہ چھوٹے چھوٹے تین پودے دو تین پودے کس کی ہیں جب تک کہ یہ بڑے نہیں ہو جاتے اور گرو نہیں کر جاتے اور اس بارش کے ساتھ موسم ہوا چاہتا ہے پکوڑوں کا تو آئیے چلتے ہیں ہم پکوڑے بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پکوڑے اس موسم میں کیسے لگتے ہیں تینکیو فرینڈز چلیں آجیں کچن میں اچھا بھی اس میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسلام آب میں ہو رہی ہے بارش اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ دوپیر ہے تقریبا شام ہونے والے ہیں بلکہ نہیں دوپیر ہی ہے ساڑھے چار بار سے رہی ہے تو یعنی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ پکوڑے بنا لوں تو یہ میں نے بیسن رکھا ہے اور جو ہی میں نے بیسن تھوڑا سا پانی دارکے تھوڑا سا اس کو نرم کرنے کی کوشش کی مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ میں ویڈیو بنا لوں تو میں نے ویڈیو بنا لوں شکلتا ہی اور یہ میں نے ڈریکٹ کی ویڈیو کو فرمولیٹ کرنا کی جو کرتیا ہے اور ایک چیز میں انسٹینٹ اور جلدی جلدی چیز کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو اپنے بھی شکلتا ہی شکلتا ہی شیف نہیں ہوں اور نہ ہی چیزوں میں نے پہلے سے ارینج کیا ہوا ہوتا ہے کوکن میں یا تمہیں ڈریکٹ جیسے ایک ایزیلی اور ٹائم شیئرنگ آپ کو بھی کٹ سکتے ہیں تو میں وہ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے دو تین اور میری ایکویٹیو پیس ہیں چونکہ میں فالو کرنا ہوتا ہے تو پھر میں کوکن میں اور اپنے 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 چینل کے لیے کوئی زیادہ ہمیں ہی کر رہی ہوتی ہوں دائریکٹ اور نارمان طریقے سے جیسے کر رہی ہوتی ہے میں بھی اس چیز کو فالو کرتی ہوں تو ایسے اس میں میں نے نبک پرشیں نبک پرشیں ہس پہ ایک کا ڈالا ہے تھوڑا سا یہ خشک جنیا ہے یہ ڈالا ہے ہندی ڈالی ہے اور یہ ڈال لیا ہے تھوڑا سا میرے پاس ہے زیرہ اور یہ میں تقریبا ڈال لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیا ہے اس میں اب بلچی سے ڈال لیں گے اور کوئی اپنے چیز بتاؤں کہ ابھی جوں ہی میں نے پاکڑا بنانے کا سوچا اور جب میں نے جا کے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بینگن پا گئے پکوڑے بناوں گی تو ایسا وقت نہیں ہے اس بینگن کو میکروں کی ڈریکٹ جو آگ ہے اس کو پکا ہوں گی اور سموکی بینگن جیسے آپ نے دیکھیں گو تو اس سموکی بینگن کی ایک دہی کے ساتھ وہ اچھی سی سبی مل جاتی ہے چٹی بولا جا سکتا ہے ساس بولا جا سکتا ہے تو مجھے پسند ہے تو میں کھانا پسند کرتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے اور اس کا ٹیسٹ اچھا لگے تو آپ بھی اس میں اس کو شامل کر سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اگر آپ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ٹائے کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی اس اچھی لگے گی اچھا یہ میں بس ایک قدر بھیوں ہے اور میری آنکھوں میں بہت شدید پیاس لگ رہا پا گیا یہ قدر لیمون نے چھوڑ دیا ہے ہمیں پہلے میں پہلے ایک قوڑا بنا کے اس کو چیک کر رہا ہوں گی کہ کیسا ہے اس کا ٹیسٹ اور اگر آپ کو قوڑا ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی تو میں اس کو ایڈ کر دوں گی اور یہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں نے دو لیا تھا اور اس کو میں رکھ دیتی ہوں چھولے پہ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے اور چھولے کو میں نے ملکل ساف کر لیا تھا اور اس جو بینگن ہے اس کو میں نے دو لیا ہے اور ایک چیز میں نے اس کی چیک کر لیا ہے کہ اس میں کوئی سوراک نہیں ہو تاکہ اس میں کوئی سونڈی رینگتی ہوئی نہ جا چکی ہو تو اس سارے کو چیک کرنے کے بعد دونے کے بعد تو میں اس کو رکھ رہا ہوں ڈائریکٹ فلیم پہ اور اس کو آپ ایسی چھوڑ دیں گے ایک چیز ہے یہ میں نے چکا بلکل ساف کیا ہوا ہے اور اس کا ویسے بھی چھلکا آپ اتار دے دیں آپ ایر سے جلا ہوا ہمیں صرف فلک چاہیے تو اس کے لیے آپ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس کی جو روٹیٹ کرتے رہیں گے اس کو ڈیفرنٹ سائٹ سے تاکہ یہ ساری جگہ سے پک جائے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے پک کے ریڈی ہو جاتا ہے ہسا فرینز میں نے ایک ٹیسٹنگ میں بنا کے چکا تھا آدو کا کھوڑا تو وہ تھوڑا اس میں نوک مرش سے کم تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کر لیا اس میں نوک اور مرش سے اور یہ میں تھوڑا سی بول بلے بنا رہی ہوں آدو آلے موسیقی 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 اور آپ دیکھتے ہوگے کہ میں بلٹے ہاتھ سے کیوں کر نہیں ہوں تو اس لیے ہمیں ایک اور آلو کی چگہ بنا رہے میں ہوں یہاں پہ ستاکہ یہاں پہ میں دو رکھ سکون پہلے یہاں پہ چگہ بن چکی ہے اور یہ پائندہ نہیں اور برسنالی ہونکہ ایسی والے پہ بڑے پسند ہیں میں مکس والے پہ بڑے زیادہ پسند نہیں ہوتے مگر موسٹی لوگوں کو ایسی والے پسند نہیں ہوتے اور مکس والے پسند ہوتے ہیں میں صرف تھوڑی سی ایسی بنا رہی ہوں اور تھوڑی سی مکس والے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں ٹھوڑی سی ایک چیز انوریٹ کریں گے ہوں آج پہ گوڑوں کے ساتھ تو لیٹ سی کیسا ہے اور ٹھوڑی سی چیز اور ساتھ میں میں نے جو لینگن ہے اس کو سلو فلیم پہ رکھا ہوں اور ابھی تک رو پاک رہا ہے آج پہ سموٹی ہو رہا ہے کیونکہ اس کا سائز میں بڑا تھا تو اس کو درہ دو تین منٹ یا پانچ منٹ پہ زیادہ لگیں گے اور ٹھوڑے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اچھے سے لائٹ سے گولڈن مو رہی ہیں اگر جو موشلی ابھی ہاں کے آپ کو دیکھ رہا ہوں ہم گولڈن گلد دیکھ رہا ہوگا یا میں پہ زیادہ دیکھ رہا ہوں تو اس کو مپاس پہ پھوڑ پکھنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن مونے دونوں سائٹ سے اور پھوڑ سے ہمیں پھوڑ دیں گے اور یہ ہمارے پس پہ بڑے گولڈن ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھار لیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ملے ڈی پر سکتے ہیں اور اور وارش کے موسم میں ایسی چیز کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور پرنج جو ریکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ایک دو کی کریم کی زیادہ تھوڑا سائز میں تھوڑا سا باریک نہیں تھا اس لئے اس کو پھرکلی چھوڑ دیا ہے یہ ریڈی ہو چکے ہیں باقی ہم ان پہ نکال کے باقی دوسرے کوئے لکھاتے ہیں اور پرنج جو ریکھیں ہیں ایسی 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 چاہہہہ موسیقی 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 کامرے کو کریں گے ہم رونٹیٹ اور بجر فرینڈ اس کے ساتھ میں ایک پھڑا سا سیلڈ کی طرح کی پیس پکا رہی ہوں اور یہ میں بس تقریبا دو چمچ کے قریبا خودہ ہی نظر آ رہا ہوتا یہ دو چمچ تہی ہے اس میں اقریبا دو چمچ کے پھڑا لیا ہے صرف آپ زیادہ نہیں اور اس کو پہلے کام کے مکس اور جیسا کیا تو میں نے بتایا ہے جلدی ہواگل جوڑ میں ہوتی ہی ہم چیزوں کو کرنے میں تو اس میں ہم نے فرسا نمک ایڈ کر لیا ہے اس کو مکس کرنے کے ہی اور یہ میں نے ٹماٹر دلی ٹیلے سوری ٹماٹر کھیرا اور جو گاجر ہے اس کو پاری کتم کاٹ لیا تھا یہ ہم سارا اس کو ڈال لیں گے اور اس کو کرنے میں دلی سے مکس رکس فیوزن کریں گے ہی تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ اور اچھی ریسٹیز بنیں گی تو یہ پھوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کے پر سے دمائن چیزا تار ہوگی اس کا کلے میں کٹ ہوں گی سائیڈ پھریں یہ خورا مجھے چاہیے اور یہ سب میں ہی کھاؤں گی کیونہے ہیں میں نے ہمدر پھائی سے کے لئے علاوہ سیزیں بھی فسان نہیں ہے تو یہ جو ایسے زیادہ تر فس ٹائنٹ جیسے دیں ہوتے ہیں وہ میرے فس بر پساند کرتے ہیں تو اور ساتھ میں میں نے دوسری اپنی آنکھ رکھی ہوئی ہے وہ گڑوں پہ تاکہ وہ مجھے درانہ دیں چالے کی اس کے لیے آپ کو اپنی مدرلی آنکھ جائزے آپ بچوں میں دوسری آنکھ رکھتے ہیں تو کوکلنگ کے ٹائم آنکھ چاہیے ہوتی ہے جو کوکلنگ کرتے ہوئے رکھتے ہیں دوسروں پہ آنکھ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں پکوڑوں کو اٹھ لوں ملائن کے ساتھ میں اچھا شیبون نہیں ہوگا سب پرنس یہ تو مجھ کا ہے ریڈی اس کو نکالیں ہی ہاں فائنل پلٹμαٹ فائنل پلٹ اور لیسٹ و ہو چکا ہے ریڈی اور آپ کو پڑے پہنچکیں ہیں ریڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ، یہ ساتھ ہی سین، اگر بھی سووس ہو چکا ہے اور کی ملے پہتا ہے اچھا ایک چیز ہے کہ جو اس کو میں اگر میش کر دوں گی ایک چیز ہے کہ جو شموٹی بینگن ہوتا ہے اس کا ٹیش پسند نہیں آئے تو پیلیز یورس جب بھی آپ رائے کر رہے تو پیلی ایک چھوٹی چیز کھوٹی چیز کھوٹی چیز کھوٹی چیز کھوٹی کر رہے اگر آپ کو راکی گر بلک اس کا ٹیش پسند آتا ہے تو آپ اس کو فالو کریں اور اگر آپ اس کا ٹیش پسند نہیں آتا تو آپ اس کو نہیں فالو کریں اور مجھے گو کہ اس کا ٹیش یعنی کاپی ٹائنگ سے میں اس کو فا رہی ہوں مجھے گو کہ اس کا ٹیش پسند ہے اور سیلٹ کی طور پہ اور دہی کی ساتھ تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کھوٹی کی لاکھ کپس پائن میں جا چکی ہے اور اب دو میرٹ ہے اور یہ ریڈی ہو جائیں گے جو اس کے بات میں آپ کو دیکھوں گی بھر ایک ساتھ میں کھوٹا تنمہ کے اٹھتا ہے دیں گے اس کے دیچے اچھا ہو جائیں گے اور میری ایک پیورٹیز ہے زیرا جو پتستانی آبز میں سے ہے ولیگی شاہرز سے ہے ایرے ساری کھٹا ہے جیسے آبز میں سے آپ کو باتا ہے کہ مجھے اورگیو اور روز میں سے بہت سن ہے رائن بھی اور کھوڑی سی جس کے لئے ہم دار دیں اور یہ نو بھی تقریبا ایک پیچھ کے قریب جتنا آپ کو ٹیسٹ کریں مہرے ساتھ یہ ہے کہ میں ایک کو پکی عرصے سے کھا رہے ہوں تو میرے دیں اگر اس کا پیس ٹراؤں بھی ہوتا مجھے گرا نہیں ہی رکھتا اچھا رکھتا ہے اب یہ موٹی ہے ریڈی اور کھوڑے بھی موٹی ہیں ریڈی ان کو میں نکالتی ہوں پلیٹ میں اور پھر چلتے ہیں ہم دستہ کھان کی طرف اچھا یہ ایک اور چیز ہے تھوڑی سی کھوڑوں کے ساتھ کھانے کی طریقی ہو جی ہے پھر چلتے ہیں کی طرف تو میں نے کہا پھر میں اس کو یہ پسند ہے ہمارے کچھپ اور میری اس کا مکس ہے تو ہمیں پسند ہے اس کے پسند ہے سرک پھر چچپ اور میں ڈھائی ہی پھر یہ جائدہ سی کچھپ تو اس کو کاملے میں یہاں مکس اور مکس کرنے کے لئے یہ میں ایک اصلا چاپ سکھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو طریقے کی آپ بچوں کو یا جسی کو بھی بڑوں کو گیس پوصل کر سکتے ہیں بڑی ہیں ہمارے پاس کو بڑی اور فرنڈز فائنلی یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہم نے ٹرے میں رکھ لیا ہے میری جو بینگن والی ساوس ہے یا ڈپ ہے اس کی ابھی جگہ نہیں ہے چلیں آئیں میں آپ کو بہر کا موسم بھی دکھاتی ہوں اور اور باہر بائرش کے بات تو یہ موسم ہو چکا ہے ایسا تھوڑ اسی دور طرح نظر آ رہی ہے چھتوں پہ ٹوک چڑے ہوئے ہیں تینک یو اس موسم میں ہمیں جوائن کرنے کا تینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ